اساسوں کی بات ہو تو بتاتے ہیں آپ کو مریم نواز کے کل اساسے کتنے ہیں مریم نواز کے بیان حلفی نے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا الیکشن کمیشن میں جمع بیان حلفی میں کرونوں کی جائداد کا اعتراف مریم نواز چودری شگر ملز، ہدیبیا پیپر ملز، ہدیبیا انجنرننگ، پرائیوٹ لیمیٹڈ میں شیئر ہولڈر مریم نواز کا حمزہ سپننگ ملز اور محمد بخش ٹیکسٹائل ملز میں بھی حصہ مریم نواز ایک ہزار پانچ سو چھے کنال ایک مرلا زرعی زمین کی مالکہ تھی تین برس میں مریم نواز کی زرعی زمین میں پانچ سو اٹالیس کنال کا اضافہ ہوا مریم نواز کی اپنے ہی خاندان کی زیر تعمیر فلور مل میں چونتیس لاکھ باسٹ ہزار کی سرمایہ کاری مریم نواز نے سافٹ انرجی پرائیوٹ لیمیٹڈ کو ستر لاکھ روپے کرز دے ڈالا مریم نواز کو چار کروڑ بیانوے لاکھ ستتر ہزار کے گفت ملے مریم نواز کے پاس سترہ لاکھ کی جیولری ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف راہنما فواد چودری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے فواد چودری صاحب بتائیے گا کہ مریم نواز نے جن بارے میں یہ گفتگو کی تھی کہ نہ ملک میں اساسیں ہیں نہ ملک سے باہر ہیں اور اب اتنے اساسوں کا اعتراف کر لیا ہے کہ سب ان کا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو آج مریم نواز صاحبہ کے بوشواروں میں اساسیں آئے ہیں یہ اس کی توٹل نگیشن ہے جو اب تک ان کا کلیم رہا ہے اس سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا کہنا تھا کہ میری لینڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پاکستان نہیں ہے اور اب جس طرح کے ان کے جو ہے جو ان کی آمدنی اور اساس آجات سامنے آئے ہیں ان سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلینر ہیں اور یہی بنیادی وجہ ہے جو پینامہ پیپرز کا کیس کہاں کا کہا ہے اس میں مریم نواز شروع سے اب تک جھوٹ بولتی رہی ہے انہوں نے اپنے آسف جو ہیں ان کو کنسیل کیا ہے شپایا ہے جس کی وجہ سے آج یہ مقدمہ کڑا ہے اور میرا یہ احسان ہے کہ یہ آج جو بوشوارے جو آپ نے ابھی آج پر ایکسپرین کیا ہے وہ بھی اسی جانب ایک قدم ٹھیک ہے بہت شکریہ فواد چودی صاحب پاکستان تحریک انصاف رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے اور مریم نواز کے اگر اساسوں کی بات کی جائے تو انہوں نے بیان حلفی میں اعتراف کر لیا ہے ان کے اساسیں ہیں کیا کیا؟ اس بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھا دیا ہے ارے ارے یہ کیا؟ مریم نواز کے اپنے ہی بیان حلفی نے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا نائنٹی ٹو نیوز نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کے احساسوں کی تفصیلات حاصل کر لی مریم نواز نہ صرف چودری شگر ملز خدیبیا پیپر ملز خدیبیا انجینرنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ میں شیئر ہولڈن ہیں بلکہ حمد بکس ٹیکسٹائل ملز میں بھی اپنا حصہ رکھتی ہیں سینٹر لندن میں پراپٹیز تو دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکالتے گیا ہیں ارے جناب ذرا رکھئے بات یہاں ہتم نہیں ہوئی محصوفہ عرض پاک میں ایکزار پانسو چھے کنال ایک مرلہ ذرائی زمین کی مالکن بھی نکل آئی ہیں اور تو اور گھر کی بات گھر میں ہی رہے اسی لیے ہاتون نے اپنی ہی فیملی کی زیر تعمیر فلور مل میں چوتیس لاکھ باسٹھ ہزار کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے پیسے کی فراوانی یا بہتات کہیے مریم نواز نے سوفٹ انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو ستر لاکھ روپے کا کرز بھی دے ڈالا محصوفہ کو گفت کی مد میں ملنے والی رقم کا تو کیا ہی کہیے مریم نواز کو چار کروڑ بانوے لاکھ ستتر ہزار کے گفت ملے سنفناز اکہ حسن کو چار چان لگانے کے لیے زیورات لازم و ملزوم سمجھ جاتے ہیں اسی لیے تو مریم نواز صرف سترہ لاکھ کی جلری رکھتی ہیں لیکن یہ کیا بائی حسن نواز کی دو کروڑ نوازی لاکھ کی مکروز بھی ہیں اور پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ صرف تین برسوں میں مریم بی بی کی زرائی زمین میں پان سو اٹالیس کنال کا اضافہ ہو گیا اور جب آپ کام سے تھک جائیں تو بیرون ملک جانا بھی ضروری ہے اسی لیے گنشتہ تین سال میں بیرون ملک سفر پر صرف چونسٹھ لاکھ کے اخراجات آئے ہیں نواز سنگران نائنٹی ٹو نیوز لاہور